موسیقی اچھا صاحب تو پھر وہی لداخ کی بات ہے ہمالیہ کے ادھر قرآ کرم کے ادھر وہ خوشک بنجر اور پتریلی وادیاں اور پہاڑوں سے ڈھلکتی ریت کے داون سے لگا لگا ہمارا دریائے سندھ خوب ہے یہ لداخ اور اس سے بھی بڑھ کر خوب ہیں لداخ کے عوام اور حکام کہتے ہیں کہ دریائے کے کنارے بلکل چین کی سرط پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اتنا چھوٹا کہ اس میں صرف دو مکان ہیں اور ووٹروں کی فیرست میں وہاں ایک ووٹر کا نام دچ ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کے دن اس ایک ووٹر کا ووٹ ڈلوانے کے لیے پانچ آدمیوں کا عملہ ایک بیلٹ بکس لے کر وہاں جاتا ہے ایک پولنگ افسر دو اس کے ماتحد اور دو سپاہی ہیں یہ عملہ ووٹ ڈلوانے جاتا ہے تو اس شان سے کہ اس ووٹر کے لیے مکھن کی بڑی سٹکیاں ساتھ لے جاتا ہے یہ مکھن لیتا ہے تب وہ ووٹر ووٹ ڈالتا ہے ورنہ انکار کر دیتا ہے کسی نے دلچسپ بات کہی کہ وہ ہندوستان کا واحد پولنگ اسٹیشن ہے جہاں سو فیصد ووٹ پڑتے ہیں تازہ خبر یہ ہے کہ اب وہاں دو ووٹر ہو گئے ہیں غالباً ریشمہ جوان ہو گئی ہے واقعی خوب ہیں لدہ اخوالے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس علاقے میں تعلیم پر بہت زور ہے میرے سفر کے پہلے پڑھاؤ اس چھوٹے سے گاؤں اپشی میں صرف بارہ تیرہ بچوں کے لیے ایک سکول کھلا ہوا تھا جس میں دو ٹیچر تھے کہتے ہیں کہ لدہ اخ میں خانہ بدوشوں کے لیے بھی کئی سکول ہیں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں یہ سکول بھی خیموں میں لگتے ہیں اور ان کا عملہ بھی خیموں میں رہتا ہے جہاں جہاں یہ خانہ بدوش جاتے ہیں وہیں یہ سکول بھی جاتے ہیں جہاں پڑھاؤ ہوا وہیں جماعت لگ گئی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ چین کی سرحت کے قریب ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور اس میں خانہ بدوشوں کے ساتھ گھومنے والے ماسٹر صاحب ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں چین کی سرحت کے قریب بلکہ سرحت تو یہ ہے کہ پورے لدہ داخ میں جنگلی جانور اور پرندے بے شمار ہو گئے ہیں جنگلی بکروں بھیڑوں بارہ سنگھوں اور بھیڑیوں کے ریور کے ریور اور غول کے غول اس لیے نہیں کہ حکومت نے ممانعت کر رکھی ہے بلکہ اس لیے کہ بودھ کسی جاندار کو نہیں ماتے اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی شکار نہیں کرتے یہی سبب ہے کہ لدہ داخ میں گوشت نایاب ہے یہ سارا علاقہ دال سبزی پر گزارا کرتا ہے جو دوسرے جنگلی جانور سال کے سال دگنے چوگنے ہوتے چلے جا رہے ہیں ان میں جنگلی گدھے بھی ہیں اس بارے میں لے میں چرنگ نروف صاحب نے مجھے دلچسپ باتیں بتائیں وہ تحفظ حیوانات کے محکمے میں کام کرتے ہیں اور سن انیس سو چھہتل سے چرند و پرند کی نسلیں محفوظ کرنے میں مشغول ہیں اس روز میں ان کے لے کے دفتر میں بیٹھا تھا ٹوٹے بھوٹے دروازے کھڑکیاں بوسیدہ حال میز خستہ حال کلسیاں وہ تو جانوروں کی حفاظت کر رہے تھے لیکن معلوم ہوتا تھا کہ خود ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں میں نے چرنگ نروف سے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ لداخ میں جنگلی جانوروں اور پرندوں کی آبادی بہت زیادہ ہے میں یہ ضرور بولوں گا کہ یہاں وائل لائپ کا پوپولیشن بہت زرور سے زیادہ پوشن اچھے ہیں وہ اس لئے نہیں کیونکہ ہم اس کا حفاظت کر رہے ہیں بیسیکلی لوگ کافی سمپول اور مذہبی ہیں اول تو موسیلی پیپول بودیس ہیں اور اہنسا پرمو درما نون وائلنس پتر ان چیزوں پر یقین کرنا اور سیکنلی یہاں جنگے میں مسلم بھی ہیں بودیس سے مسلم بنا ہوئے ہیں جانوروں کو بچانے ان کی نسل کو بچانے اور بڑھانے سے فائدہ تو ضرور ہیں کچھ نقصان بھی ہیں آپ کو ذاتی طور پر علم ہے وہ تو ہوتا ہے یہ جی جہاں فائدہ وہاں نقصان ہوتے ہیں کس طرح کے نقصان نقصان ابھی ہمارے پاس یہ وائل ایس ہے جو جنگلی گادے ہیں جس کا دوسرا ریس راجستان میں ہے تو اس کا میت تو لوگ کنزم نہیں کرتے ہیں بکاوز اس جانور کو کلچرلی پروٹیکشن ملا ہے بندہ مجھے کا ایک پھلان آدمی گدے کا میٹ کھا رہا ہے تو کوئی اس کو کھاتا ہے نہیں تو اس کا پوپلشن اتنا بڑھ گیا کہ ابھی ہمارے چنگل تھانوں جو لدہ کے لئے مین پشمین آؤول میٹ وغیر کا سورس ہے تو لوگ کمپینڈ بھی کر رہا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم دریائے سندھ کے کنارے سفر کے رہے تھے ایک گاؤں میں جس کا نام شاید نانگ تھا کسی مسلمان دکاندار نے ایک بکری اور ایک پھیڑ سبا کی تھی آنن فانن علاقے میں خبر پھیل گئی کہ جانول سبا ہوئے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ہر طرف سے لوگ دور پڑے اور سارے گوشت کا ذرا سی دیر میں سفایا ہو گیا وہیں ہم نے دریاء کے کنارے وہ محل دیکھا جو لدہ خوالوں نے دلائی لاما کے لئے بنایا تھا بے حد سادگی سے رہنے والے لوگ ہیں مگر دلائی لاما کے آنے کی خبر میں خوشی سے ایسے دیوانے ہوئے کہ ان کے چند روز کے قیام کے لئے چمکتا دمکتا محل کھڑا کر دیا دلائی لاما بھی کوئی غیر نہیں ہے انہی جیسے ہیں محل دیکھ کر اس میں رہنے سے صاف انکار کر دیا اور جب تک رہے عام لوگوں کے معبولی مکانوں میں رہے اب وہ محل خالی پڑا سائیں سائیں کر رہا ہے میں لدہ داخ میں پانچ دن رہا اور علاقے کے لوگوں کا رنگ موچ پر بھی چڑھنے لگا ایک روز دریا کے کنارے تھنڈی تھنڈی چمکدار ریت پر بیٹھ کر اہباب کے ساتھ کھانا کھایا اس کے بعد جب مودھ ہونے اور کلی کرنے کا وقت آیا تو پانی ایک بطن میں بھر کر دریا سے دور لے گیا اور وہاں موہاتھ ہوئے جی نہیں چاہا کہ ایسے صاف شفاف پانی میں میرے ہاتھوں کوئی کسافت شامل ہو ہاں تو تو لداخ والوں کی باتیں ہو رہی تھی سردیوں کی راتوں میں اب بھی گھروں کے اندر آگ جلا کر بیٹھتے ہیں اور داستان گو آ کر لمبی سے ایک داستان کہتا ہے اس روز اکبر لداخی تلچسپ باتیں بتا رہے تھے اور لداخ میں قصے کہانی داستان اور رزمیہ کا ذکر چھڑا تھا کہنے لگے رزمیہ کا جہاں تک تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ لین گرلم کے سر کا رزمیہ آپ کسی بھی رزمیہ کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہیں اور وہ ایک بہت بڑا اپک ہے اسی طرح یہاں پہ اور بھی بہت ساری داستانیں ایسی ہیں جو راتوں کو داستان گو سردیوں کے دن آگ جلا کے پلدفت کھانوں کھانا کھا کے ہفتوں مہینوں ایک زمانے میں اپنے سامعین کو اور قارعین کو سنایا کرتے تھے ایسا ہوتا ہے جوانی میں بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی داستان کو آتا تھا اور اسے بڑی عزت کی جگہ پہ بڑھا کے لوگ داستان سنتے تھے یا جو میمے گن انہوں گن سامات آدھریں گے اینگے جا ہاں تین مونے سونٹرک تغزہ مچھاکن اس کو شایدن جو سنویں آپ یہ داستہ جیسی ہماری داستان امیر حمزہ ہے قریب قریب ویسی ہی طبت اور لندہ خوالوں کی داستان کیسر ہے بیچ میں قصہ گو بیٹھا ہے اس کے گرد مجمع ہے اور داستان یوں جاری ہے جیسے دریا بہا جا رہا ہو اور سننے والے جذبات کی رو میں ادھر بہے چلے جا رہے ہوں جدھر داستان کو انہیں لے جا رہا ہے کبھی اس کی آواز میں آواز ملا کر وہ نعرے لگاتے ہیں اور کبھی اس کے گانے میں شریک ہو کر خود بھی گانے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کیسر کی داستان جو لکھی گئی ہے اس کے پچیس سے زیادہ باب ہیں اور دس ہزار سے زیادہ صفے ہیں شروع میں کیسر کی پیدائش بچپن جوانی شادی اور تخت نشینی کا حال بیان کیا گیا ہے پھر محمد ترکستان کی کہانی ہے اس کے بعد اس کے دوسرے مارکوں کی داستانیں اور اس کے سورماوں کی فتوحات بیان کی گئی ہیں کیسر کی پیدائش کا واقعہ بہت دلچسپ ہے ہوا یہ کہ علاقے کے لوگ ایک سردار کی تلاش میں تھے انہی میں سے ایک بڑا شخص ایک روز پہاڑ پر بکریاں چرا رہا تھا اس نے ایک عجب منظر دیکھا ایک سفید پہاڑ کے شکم سے ایک سفید جانور اور ایک سیاہ پہاڑ کے اندر سے ایک سیاہ جانور نکلا اب وہ دونوں جانور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے دو پہر تک سفید جانور قالب رہا لیکن دن ڈھلنے کے بعد سیاہ جانور قالب آنے لگا بڑھے چرواہے نے سن رکھا تھا کہ سفید جانور دیوتا اور سیاہ جانور راکشس ہوتا ہے بڑھے نے گوپھن چلا کر سیاہ کو ہلاک کر دیا اب وہ سفید جانور دیوتا کے روپ میں ظاہر ہوا اور اس نے گڑریے سے کہا کہ بول تیرے من میں کیا ہے بڑھے گڑریے نے اس سے ایک سردار مانگا دیوتا یہ وعدہ کر کے چلا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو زمین پر بھیج دے گا واپس آگاش پہ پہنچ کر دیوتا نے اپنے سب سے بڑے بیٹے سے کہا کہ وہ زمین پر چلا جائے لیکن اس نے صاف انکار کر دیا منجلے بیٹے نے بھی ٹکا سا جواب دے دیا لیکن سب سے چھوٹے بیٹے کیسر نے جواب دیا کہ میں اونچائی سے گرنے والے پتھر سے تو بھاگ سکتا ہوں لیکن ماں باپ کا حکم نہیں ٹال سکتا دیوتا نے خوش ہو کر کیسر کو برخ کے چھوٹے سے اولے کی شکل میں زمین پر اتارا وہ اولہ جا کر دیوی کی چائے کی پیالی میں گرا اور پھر کچھ ہل سے بعد دیوی کے بطن سے کیسر پیدا ہوا یوں کیسر کی داستان آگے رکھتی ہے اور یہ داستان شجاعت کے ایسے گیتوں سے بھری پڑی ہے لداخ کے گیت بھی خوب ہوتے ہیں وہ محبوب اور اس کی ظلفوں اور رخصاروں کے گیت نہیں ہوتے ہیں لداخ کے لوگ گیتوں کے بارے میں مجھے لے کے سپرنٹینڈنٹ پولیس حسن خان صاحب نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں میں پوچھ رہا تھا کہ لداخ کے لوگ گیت کیسے ہوتے ہیں کتنے پرانے ہیں اور محفوظ کیسے کیے جاتے ہیں یہاں کے جو لوگ گیت ہیں لداخ کے وہ بھی بہت ہی قدیم بہت پرانے زمانے سے جو لوگ گیت ہے اس کا کوئی سکرپٹ وغیرہ لکھ کے کتابوں کی صورت میں ابھی تک بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن یہ صدیوں سے سینہ بسینہ چلے آ رہے ہیں تو ان لوگ گیتوں میں بھی ہمارے یہاں کے جغرافی حالات یا توارخی پس منظر وہ سب ان چیزوں میں جلک آپ کو ہر لوگ گیت میں ملیں گے جس طرح سے ہر علاقے میں باقید ملکوں کی بھی نظر آتے ہوں گے میں آپ کو ایک عرص کروں کہ ہمارے یہاں کیونکہ یہ تھنڈا علاقہ ہے یہ پورا علاقہ برف سے تقریباً آٹھ مہینے تو ڈکے ہی رہتے ہیں تو یہاں پر کوئی جیسے فوک یہاں کے سانگز ہیں ان میں برسات کی تعریف بارش کی تعریف یا ساون کی تعریف چیزیں کوئی اس قسم کی چیز بلکل نہیں ہے یہاں تعریف ہے تو ایک لمبے دوب کی گرم دوب کی اور یہ برستے ہوئے جو ندی نالوں میں برہ پگل کے جو پانی آتی ہے ان کی تعریف ہے اور جو بڑے بڑے انچے انچے پہاڑ ہے پاسس ان کے کھلنے کے ٹائم کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ کب کھل رہے ہیں تاکہ ہم دوسرے جگہوں میں جاتے ہیں دوسرے جگہوں کے لوگ آتے ہیں موسیقی میں نے اب تک جو گیت سنے ہیں اور اس کا مطلب سمجھنے کوشش کی ہے اس میں محبوب کا اور معشوق کا ذکر بہت کم ہے اور اپنے دروازوں کا اور مکانوں کا اور شہروں کا اور مندروں کا اور سڑکوں کا اور راستوں کا ذکر بہت ہے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو محبوبوں کا ہو یا جو آپ کو ہمیں اردو شاعری میں ملتا ہے یا دوسروں میں گلو بلبل اور اس قسم کی چیزوں کا وہ یہاں اس قسم کی تنا ہے لیکن وہ بہت خوبصورت طریقے سے ایک انداز سے گھائے جاتے ہیں جس میں اگر ہم گھر میں ماں بہن بیٹی وغیرہ سب مل کے بھی گھائیں اس گانے میں ہاں وہ عشق معشوقی کا گانا بھی کیوں نہ ہو لیکن وہ اس محاذبانہ طریقے سے ہے کہ اس میں کسی قسم کی وہ نظر نہیں آئیں گے تو باقی یہ دروازوں کا تعریف جو ہے تعریف آپ دیکھ لیجئے گمپوں کی تعریف میں بہت گیتے ہیں کلوں کی تعریف میں بہت گیتے ہیں اور ان کے بنانے والے کاریگروں کی تعریفیں کی ہوئی ہیں جن کاریگروں نے ان چیزوں کو ان امارتوں کو بنائے ہوئے ہیں اسی طرح پہاڑوں کی تعریف بہت ہے جہاں سے ہمیں سورس آف وارٹر پانی کا ذریعہ ملتا ہے اور گلیشرز کی تعریف ہے گنگ سے سنگیے ہم بولتے ہیں ان کو گلیشرز کو کیتا ہے اور ان کی تعریفیں اتنی کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ سب انسانی جو حالات جو انوارمنٹ جہاں وہ رہتے ہیں اس کی ترجمانی زیادہ اس چیزوں میں کی ہوئی ہے اور یہاں کے لوگوں کو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں سے قلوں سے گمپوں سے راستوں سے انہی سے زیادہ واسطہ ہے یہ تھے لے کے سپرینٹرنن پولیس حسن خان صاحب جو وہاں کے لوگ گیتوں کے بارے ہیں مجھے بتا رہے تھے اور آج کی اس گفتگو کو لدہ کے ایک گیت کے ترجمے پر ختم کرتا ہوں اس اونچے آسمان کو اتنا اونچا کس نے اٹھایا مشرق کو مغرب سے اتنا جدہ کس نے کیا بلندیوں اور پستیوں میں یہ دوری کس نے ڈالی وادیوں کے نشب و فراز کا احساس کس نے دلایا یہ قلعے یہ مکان کس نے کھڑے کیے یہ گھر یہ چولے یہ سب کس سے ہیں آسمان کی اونچائے کا احساس چاند سورج نے دلایا مشرق سے مغرب دور ہے تخت پر بیٹھے سورج نے بتایا بلندیوں اور پستیوں میں یہ فاصلے بودوں سے ہیں جو برستی ہیں تو بھگو ڈالتی ہیں وادیوں کے نشب و فراز کا تصور ہواوں سے ہے جو اوپا جاتی ہیں تو یخ ہو جاتی ہیں یہ قلعے یہ بستیاں بادشاہوں اور وزیروں کے دم سے ہیں مگر جو ہم سے ہے وہ ہمارے یہ آغوش جیسے گھر اور یہ گرم گرم چولے ہیں ہم سے ہم جو ہاتھ بٹانے والے ہیں ہم جو ساتھ نبھانے والے ہیں موسیقی